اچھا سب سے پہلے ہمیں ایک کوئی ایپ بنا لیتے ہیں لائک جہاں سے ایڈ ہوں پرڈکٹس ڈیلیڈ ہوں پرڈکٹس اپڈریٹ ہوں تھوڑا سا کونٹیکس چینج ہو جائے گا صحیح ہے تو سب سے پہلے پرڈکٹس شوک کرنے کے لئے مجھے جو ہے وہ پرڈکٹس کر کے ایک پیج بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر میں پیجڈارٹس کر کے پیج بنا لیتا ہوں صحیح ہے اب اس پرڈکٹس کے اندر میں بھی اگر مجھے کریٹ پرڈکٹ کرنی ہے تو میں پرڈکٹس فارورڈ سلیش کریٹ پہ جائیں تو پرڈکٹ کریٹ ہو تو اس میں میں ایک اور کو پیجڈارٹس کر لیتا ہوں اور جب بھی کریٹ کریں گے تو ہم اس فلو سے کریٹ کریں گے جب باقی اب جو پرڈکٹس ہوں گی وہ اس والے پرڈکٹس والے سیکشن میں ہوں گی کریٹ ہوں گی وہ تو اس پیج سے سپریٹلی کریٹ ہوں گی اور ڈلیٹ اور اپ ڈیٹ کا بھی ہم سپریٹ جو ہے وہ بٹنز لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور کمپننٹس کے لیے ہم ایک سپریٹلی فولٹر بنا لیتے ہیں روٹ پہ کمپننٹس اور اس کے اندر ہم کمپننٹ بنائیں گے بٹن کا اور اس کو پردر ہم پھر یوز کریں گے ہیڈر فولٹر کا بھی کمپننٹ ہیڈر بنا لیتے ہیں ہیڈر ڈار ڈی ایس ایکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلی 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 کوئی اچھا سا ٹیبل ڈیزائن اٹھاتے ہیں موسیقی 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 ایپر ڈیزائن موسیقی 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 کمپونیٹ میں موڈل کمپونیٹ بنائیں گے موسیقی 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 مجھے ریکٹ کی یو سٹیٹ کی ضرورت تھی تو لائک پیج ڈاٹ جیس میں ہم گئے تو یہاں پہ جو یہ ڈیٹا ہے یہ سرور سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ ابھی تو مطلعہ اوپر میں نے کانسٹنٹ رکھا ہے ابھی میں اس کو کروں گا جو ہم نے سیکھا تھا اب ہم پرڈکٹ بنا رہے ہیں جس میں ساری پرڈکٹ ٹیبل میں شو ہوں گی پھر ہم ڈیلیٹ کر سکیں گے ایڈ بھی کر سکیں گے اور اپ ڈیٹ بھی کر سکیں گے تو میں نے کیا کیا ابھی تک کیا ہے سمپلی پیج ڈاٹ جیس فائل بنائی پرڈکٹ کی اور اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کو پیج ڈاٹ جیس پرڈکٹ کے اندر بنائی فائل اور اس کے اندر سمپلی ایک ٹیبل بنایا ہے میں نے اور ٹیبل میں روز جو ہیں وہ کوئی ڈیٹا ہوگا اور وہ ڈیٹا کے ابھی کے لیے میں نے اوپر کانسٹنٹ بنا دیا تو ابھی اس میں کچھ بھی مطلب فنکشنل نہیں ہے یہ سٹیٹک ڈیٹا جو میں نے اوپر بیریبل میں بنایا وہ اس کو میپ لگا گئی یہاں دو شو کر رہا ہے جو کہ روم ڈیٹا بھی ہم اس کو کریکٹ کریں گے پرڈکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی آئی ڈی ہوگی پرڈکٹ کی پرڈکٹ ٹائٹل ہوگا ڈسکریپشن ہوگی پرائیس ہوگی اپ ڈیٹ اور ڈلیٹ یعنی کہ یہاں سے میں اس پرڈکٹ کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں اور ڈلیٹ بھی کر سکتا ہوں یہ دو فیچر میں نے دیا ہے اچھا انٹریسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو پیج ہے یہ سارا پیج میں نے سرور سائٹ سے رینڈر کیا ہے لیکن جدہ جدہ جیسے لیکن یہ بٹن آئیں گے ان چیزوں کو مجھے کلائنٹ بنانا ہے تو جیسے یہ میں نے پرڈکٹ کرنے کے لیے ایک موڈل بنانا تھا جہاں پرڈکٹ کا نام ڈسکریپشن اس میں ہم اور بھی انپوٹ ڈالیں گے اس کو سممیٹ کریں گے تو یہ سارا کلائنٹ سائٹ چلے گا لیکن بزادے خود جو پیج ہے یہ سرور سائٹ رینڈر ہوگا صحیح ہے اب اس میں یہ دو پٹن ہیں یہ بھی کلائنٹ سائٹ ابھی رینڈر ہو رہے ہیں تو لوگکلی ان کو بھی مجھے کیا کرنا ہے سرور سائٹ رینڈر کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پیج اس طرح موڈل بنائے تو اس طرح ہم بٹن کا ایک کمپولینٹ بنائیں اور اس کے اندر ہم سمپلی ایک جو ہے وہ بٹن لگا لیتے ہیں اور اس میں اب ہم کچھ پروپس یوز کریں گے ایک تو اس بٹن کو میں رکھوں گا یوز کلائنٹ دیکٹی یوز کریں گے دوسرا اس میں ہم کچھ پروپس پاس کریں گے ان کو ہم استعمال کریں گے سب سے پہلی پروپ ہوگی پروپ سٹارٹر ٹائٹل کے بٹن کا ٹائٹل کیا ہوگا تو میں اس کو لگاؤں گا پیج کے اندر اپنے پڑکس کے اور اس بٹن کو میں ریپلیس کروں گا اپنے کمپولینٹ کے ساتھ اور اس کا نام ہوگا بٹن اور اس کو پروپ جائے گی ٹائٹل اور اس کے اندر ویالیو کیا ہوگی اپ ڈیٹ می بھی شاید ہم اپ ڈیٹ کے لیے یہ چیز یوز نہ کریں ہم اپ ڈیٹ کے لیے وہی موڈل یوز کر لیں کیونکہ اس پہ بھی لوجیکل ہی موڈل اپن کرنا ہے نا ہم نے اپ ڈیٹ کے لیے تو ادھر ہم موڈل یوز کر سکتے ہیں یہ بتانے کیوں میرے پاس نہیں چل رہا ابھی الیس اس کا ورگ کیوں نہیں کر رہا ابھی یہ جو بٹن ہے اب یہ کلائنٹ سیٹ رینڈر ہو رہا ہے لیکن باقی کی جو ٹیبل ہے یہ سرور سے آ رہا ہے اور یہ موڈل بھی کلائنٹ سیٹ رینڈر ہو رہا ہے اچھا ڈیٹ کے اوپر تو بٹن چل جائے گا لیکن اپ ڈیٹ کا جو بٹن ہے وہ ہمیں ایکچلی اس کو موڈل والا ہی سین بنانا ہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں بھی تو موڈل لانچ کرنا ہے نا تو ہم سمپلی یہاں کر لیتے ہیں یہ جو موڈل ہے یہ ہی ہم کول کر لیتے ہیں اس بٹن کی جگہ پر لیفنیٹلی اس کو میں ٹائٹل یہاں سے پاس کروں گا اور اس کا نام ہوگا اپ ڈیٹ اور یہاں سے ٹائٹل پاس کریں گے جس کا نام ہوگا کریٹر پرڈکٹ سمجھا رہی ہے نا کہ میں کیسے کوڈ کریں کر رہا ہوں اچھا اس کے اندر جائیں گے تو اس بٹن کے اندر یہ جو کریٹ پرڈکٹ لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پہ کیا پاس کر دیں گے پروپ ڈاٹر ٹائٹل اور ڈیفینیٹلی یہ جو کمپوننٹ ہے یہ پروپس ریسیب کرے گا تو اپ ڈیٹ آ رہا ہے اپ ڈیٹ پہ بھی اب موڈل اوپن ہو رہا ہے کریٹ پرڈکٹ پہ بھی موڈل اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم کیا کرتے ہیں کریں گے اپ ڈیٹ کے اوپر جو موڈل اوپن ہو رہا ہے پہلے اس فارم کو سیدھا کرتے ہیں اس میں ہمیں جو جو انپوٹ لینی ہے تو پروڈکٹ موڈل میں جائیں گے وہاں پہ سیمپل ہی ہمیں کیا کرنا ہے باکی چیزیں ساری اس طرح ہی ہیں پروڈکٹ نیم اس کو ہم پروڈکٹ ٹائٹل بول رہے ہیں نیم کی جگہ اور اس کی ویلیو یہ فارم ڈیٹا کیا ہے اس کو ہم ٹائٹل کہہ دیتے ہیں پروڈکٹ ڈسکیپشن اور میں بھی یہ سارے اتنے نمبر رکھنے کے مجھے شورٹ کر لیتے ہیں لائک ٹائٹل ڈسکیپشن اور پرائس تین ویلیو تھی نا جو ہم یوزر سے لے رہے ہیں تو اس کی انیشل ویلیو نمبرز میں زیرو کر دیتے ہیں اچھا پہلا انپوٹ ہم نے لینا ہے پروڈکٹ ٹائٹل کا نیم نیم اگزیکٹ وہ ہی کی ہونی چاہیے ٹائٹل کی اور یہ بھی سیم ہونا چاہیے اور ادھر پروڈکٹ ٹائٹل فارم ڈیٹا ٹائٹل ادھر ڈسکیپشن ٹائٹل 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 ہم لیبل اس کے چینج کرنے پڑیں گے ہمیں ادھر کیا آئے گا یہ تو ڈسکرپشن ہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پرائس ٹائٹل کی جگہاں پہ پرائس آ جائے گا جس کی ویلیو کو نمبر کر دیتے ہیں اور فارمڈ ایڈاڈاڈ پرائس ٹھیک ہے اچھا جی ایڈ پرڈکٹ اب ہمیں ایک اور چیز کرنی ہے کہ ادھر اگر ایڈ پرڈکٹ سے آئے تو ادھر ایڈ پرڈکٹ لکھا ہے ٹائٹل کریٹ اگر کرنا ہو اور اگر کریٹ نہ کرنا ہو تو بھی اپ ڈیٹ پرڈکٹ آئے تو ہمارے پاس ٹائٹل آ رہا ہے پیچھے سے یہ کہاں پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے ہمارا ایڈ پرڈکٹ ایسٹو پہ تو ہم اس کو موڈل سے پروپ بھیجتے ہیں ٹائٹل کی اور وہ ہمارے پاس آ رہی ہے پروپ ڈاٹر ٹائٹل میں تو اس کو ہم کنڈیشن لگائیں گے اگر پروپ ڈاٹر پروپ ڈاٹر ٹائٹل ڈبل اکو بل ٹو کریٹ پرڈکٹ ہے ایسے تھا نا تو اس کی جگہ پہ آپ ایڈ پرڈکٹ شو کر آگے پروپ ڈبل اکو بل ٹائٹل 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 پروپ ڈبل اکو بل ٹائٹل ہے تو اس نے سپریڈ کر لیا ہوا تھا تو ہم نے بھی سپریڈ کر جئی یوز کر لیا ہے اپڈیٹ پرڈکٹ کریٹ پروڈکٹ میرے خیال سے ایڈ پروڈکٹ آ رہا ہے اور اپ ڈیٹ پروڈکٹ آ رہا ہے موڈل ہم نے وہی ری یوز کر لیا نا کریٹ پہ جا رہے ہیں تو کریٹ پروڈکٹ آ رہا ہے اور اگر اپ ڈیٹ پہ جا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ پروڈکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑی چنجز کی ہیں اس میں اچھا اب ہمیں یہ جو ڈیٹا ہے جو رینڈر ہو رہا ہے اس کو ہمیں سرور سائٹ رکھنا ہے تاکہ ایسیو ہم موال رہے ہیں اس طرح کا یو آئی ہو تو ہم شاید نام بھی ایسیو رلیٹڈ ہو گوں گے یہ ڈیٹ پروڈ ٹائپ بن رہا ہے جہاں سے پروڈکٹ آ ایڈ ہو رہے ہیں یہ پورا بھی یوز کلائنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی پراؤلم نہیں تھی لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو رینڈری نیکس جیاز میں جہاں بھی رینڈری آتی ہے وہاں ہم سرور سائٹ ڈیٹا کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں باقی جو ایڈ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم سرور سائٹ ہی چلا سکتے ہیں تو ابھی چونکہ میرا یہ پیج جو ہے وہ کریٹ والا موڈل کلائنٹ ہے تو اس میں مجھے ایسیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اپ ڈیٹ والا بھی کلائنٹ ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ڈیٹ کی بٹن میں بھی میں نے یوز کلائنٹ لگا دیا تھا تو وہ بھی تو سپیسپیکلی یہ والی یو آئی اور یہ دو بٹن یہ کلائنٹ سے رینڈر ہو رہے ہیں باقی سارے چیزیں سرور سے رینڈر ہو رہی ہیں مین پیج بھی سرور سائٹ ہو گا سارے پیچی سرور سائٹ ہی ہوں گے بس کارٹ والا پیج بنا سکتے ہیں اس کو کارٹ والی چیز پیج میں بھی جو ڈیٹا آکے شو ہو رہے ہیں وہ بھی سرور سے آ سکتا ہے بس وہ پیج جہاں پہ بٹن کلک ہو رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھو جتنی چیزیں شو ہو رہی ہیں وہ ساری سرور سے آ رہی ہیں یہ ہیڈر بھی سرور سے آ رہا ہے یہ فوٹر بھی سرور سے یہ ڈیٹا بھی صرف یہ بٹن جو ہے نا ان کو میں نے سپیسپیکلی چھوٹے چھوٹے بٹن اس کو کلائنٹ بنایا ہے یہ لرننگ کرنے والی چیز ہے باقی سب کچھ جو ڈیٹا شو ہو رہے ہیں اس کو سرور پہ ہی رکھا ہے لیکن جو بٹن سے اپ ڈیٹ ڈیٹ اور کریٹ پرڈکٹ اس کو صرف میں نے کلائنٹ بنایا ہے تو آپ یو آئی میں پاس دیکھ لیں جہاں بھی بٹن آ رہا ہے تو کہوں گے بٹن پہ کلک کرنا ہے کوئی ایکشن ہونے ہے اس کے آگے کمپوننٹ بنا کے اس کو کلائنٹ بنا لیں باقی ساری یو آئی سرور سے رینٹر ہوتی رہے پیج میں صحیح ہے ایسے کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں سے کریٹ پرڈکٹ اپگریٹ ڈیٹ کر لیا اب ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس پرڈکٹ کو مانگو ڈی بی میں کریٹ کرنا ہے صحیح ہے تو کریٹ کرنے میں میں نے آپ کو لازٹ ٹائم دو فلو بتایا تھے کسی بھی اس کو کریٹ کرنے کے لیے سوری ڈیٹا مانگو ڈی بی میں سیف کرنے کے لیے دو طریقے ہیں مانگو ڈی بی میں ڈیٹا سیو کرنے کے دو طریقے کون کون سے ایک سرور سے اگر میرا کمپونٹ سرور ہے تو میں ٹریکلی وہاں ڈیٹا بیس سے کممünیکیٹ کر سکتا ہوں وہ کیوں کیونکہ ڈیٹا بیسز جو ہوتی ہیں جو ڈیٹا بیسز کی جو اور ایمز ہوتے ہیں وہ سرور کے اوپر چلتے ہیں اگر میں نے یوز کلائنٹ نہیں لگایا تو وہاں پہ میں سرور والا کورڈر لکھ سکتا ہوں یعنی کہ میں مانگو ڈی بی والا جو اور ہے میں اس کا فنکشن یوز کر کے ڈیٹا کو کریٹ کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں اگر میں نے یوز کلائنٹ لگا لی ہے پیج پہ جس لائک ہم نے اس موڈل میں یوز کلائنٹ لگا لی ہے اب اس پہ جو سبمیٹ ہوگا اسے سبمیٹ کے اوپر میں اور ایم کا کورڈ نہیں لکھ سکتا کیوں بلا کیونکہ وہ کلائنٹ سائیڈ رینڈر ہو رہا ہے تو ہم ڈیٹا بیس والا کورڈ کلائنٹ سائیڈ والے کمپورنٹ میں نہیں لکھ سکتے پھر ہمارے پاس الٹرنیٹیو اپشن کیا بچتا ہے کہ ہم ایک ایپی ای بنایں وہ ایپی ای چونکہ ایپی ای آلوے سرور سائیڈ رینڈر ہو سکتی ہے ایپی ای میں ہم کبھی یوز کلائنٹ نہیں لگا سکتے ایپی ای کیسے بناتے ہیں ہولڈر کا نام اور راوٹ آرڈر جے ایپی ای بن جائے گی اس ایپی ای کے اندر ہم کیا کریں گے پھر اپنا ڈیٹا بیس کا کوڈ لکھیں گے جو کوڈ کر رہا ہو جو سیو کر رہا ہوگا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اور پھر اس ایپی ای کو کال کرنے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے یوز ایفیکٹ کے اندر ایک فنکشن بنا کے اس ایپی ای کو پھرچی ایک جیس کے ساتھ کال کریں گے تو وہ والا فلو ہمیں فلو کرنا پڑے گا ڈیٹا ایڈ اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو سمپلی میرے پاس اب دو طریقے ہیں ایپی ایز بنانے کے ایک سٹینڈرڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایپی ای کا لہتا فولٹر بنا کے سب ایپی ای سیپرٹلی بنا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو پرڈکٹ کا پیج بنایا ہے اسی کے اندر آپ جو ہے یہاں پہ راؤڈ ڈورٹ جیس بنا دیں تو یہ کیا کرے گا لوکل گوز فارگرڈ سیلیٹ پرڈکٹ کے نام سے ایپی ای بھی بنا دیں گا ریسٹ ایپی ای بھی بنا دیں گا جس طرح اس نے وہ بنایا ہے پیج بنایا ہے پیج ڈورٹ جیس تو اس میں ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ کیا ہے کہ ہم سیپرلی ایپی ای کا فولڈر ہم نے بنایا ہوگا ہے اس میں ہم ایک پرڈکٹ کا راؤٹ بنا لیں تو نارملی ایپ کے اندر کیا ہوتا ہے ایپ اور راؤٹر کے اندر جو فولڈر بناتے ہو وہ راؤٹس بن جاتا ہے تو اگر میں ایپی ای کے اندر پرڈکٹ بناتا ہوں تو میرا ایکچل راؤٹ کیا ہوگا لوکل ہوسٹ فارگرڈ سلیش ایپی ای فارگرڈ سلیش پرڈکٹ یہ میرا راؤٹ بنے گا نا اگر میں پرڈکٹ کے اندر راؤٹ اور جیس بناتا ہوں تو پھر میرا کیا پات بنے گا لوکل ہوسٹ forward slash products تو دونوں طریقے ہیں اپنے اپی ای پی ای میں کیا ہوتا ہے کہ forward slash کے درمیان اپی ای آ جائے گی products کے درمیان اپی ای آ جائے گی تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری اپی ای کے راؤٹ ہیں تو دونوں طریقے ہیں آپ جو طریقہ use کرنا چاہئے وہ چل جائے گا تو اپی ای والا مطلب اپی ای کے ایک ایکسٹرا فولڈر بنانے سے راؤٹ میں ایک ایک ایکسٹرا اپی ای آ رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا تو وہ کر رہیں گے سیٹ اپ اور اپی ای کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم جب اپی بناتے ہیں اس کو ٹیسٹ کس کے تھوڑ کرتے ہیں پوست میں اگر پوست میں پر چل رہی ہے تو سیم ہمارے پھر ریکٹ کے کمپوننٹ میں بھی چلے گی ریکٹ کا کمپوننٹ کیوں پول رہا ہے کیونکہ use client لگا دیئے جب use client لگا دیئے تو وہاں تو سارا code ویسے ہی چلتا ہے جس طرح ریکٹ میں چلتا ہے اچھا اب اگر میں نے بنایا ہے اے پی آئے اور اس اے پی آئے کے اندر اے پی آئے کے فولڈر میں تو راؤٹ ایسے بنے گا اگر میں نے اے پی آئے کے فولڈر کے لاؤٹ کے فولڈر میں راؤٹ ڈاٹ جیس بنا دیا تو پات کیا بنے گا فاروڈ سلیس پرڈکس یہی دو طرح ہے نا اس کو منیز کرنے کے تو ہمارے پاس دونوں اپشن تھے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور اے پی آئے والے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو ابھی میں اے پی آئے والے کے اندر جو پرڈکس کا فولڈر ہے اس میں بنا رہتا ہوں راؤٹ ڈاٹ جیس فائل ٹھیک ہے اور اس راؤٹ ڈاٹ جیس فائل کے اندر میں کیا کرتا ہوں مجھے اچھا اب اے پی آئی ریسٹ اے پی آئی کے اندر چار جو فیملز رہے ہیں وہ کدھر گیا پرڈکس ریسٹ اے پی آئی میں چار فیمس آہ سوری چار فیمس ٹائپ کی ہم ریسٹ اے پی آئی میں بنا سکتے ہیں ایک جب ہمیں ڈیٹا ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر ہم پوسٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اگر ہمیں ڈیٹا کو سکیور بھی رکھنا ہے اگر ہمیں ڈیٹا اپ ٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم پوسٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اگر ہمیں ڈیٹا کے کرنا ڈھتوں گیٹ کی ریکویسٹ Woah کرتے اگر ڈیٹا ڈیٹ کرنا ہوتاوجو کی ڈیٹ کی ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں تو چونکہ گیٹ میں گیٹ کے لیے میں اے پی آئی کو بنایا میں رہا ہ gaan کیوں tah кап عین رینت ہے تو اس کے لیے میں چونکہ اگر ہمارا پرڈکٹس والا پیج اگر ہم دیکھیں پرڈکٹس والا پیج ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ یوز کلائنٹ نہیں لگا ہوگا تو لوجیکلی میں یہاں پہ مانگو ڈی بی کا کور لکھ سکتا ہوں ڈریک لیں وہ کیوں لکھ سکتا ہوں یہ پیج سرور سائیڈ ہے اور سرور کے اندر تو علاؤ ہے نا کہ کسی بھی اور ایم کا پیج کور لکھا جا سکتا ہے چاہے وہ مانگوز ہے چاہے وہ آپ کا وہ ہے پریزما ہے یا ڈریزل ہے ان کے کوڈ لکھے جا سکتے ہیں اگر یوز کلائنٹ نہیں لگا ہوگا اگر لگا ہوگا تو پھر نہیں لکھے جا سکتے ہیں پھر ہمیں اے پی بنانا مجبوری ہے میرے پاس سمجھ رہے ہو رییکٹ جیس اور نوٹ جیس والا جو من سٹیک تھا نا اولڈ اس میں بغیر اپی کی کام کوئی دوسرا اپشن ہی نہیں تھا اس میں اب دو اپشن ہیں یا ہم اے پی ہی بنائیں گے اور الٹرنیٹیو اپشن کے ہے کہ ہم ڈریکلی اگر سرور سائٹ کوئی کمپوننٹ ہے رییکٹ کا یا پیج ہے اس میں ڈریکلی مانگو ڈی پی کا کورڈ یا کسی بھی اور ایم کا پورڈ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ ڈریکلی جس طرح فائر پیس میں ہم نے کیا تھا کہ کمپوننٹ کے اندر فائر پیس کو ڈیٹا دے رہے تھے لے رہے تھے ریسیو کر رہے تھے اب فائر پیس کا کیس ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ سرور لیس آرکیٹیکچر ہے اس کا جو اور ایم ہے ایسے بول لو اس کی جو لیبریری ہے اسٹی کے یا اور ایم ہے وہ کلائنٹ سائٹ والے کمپوننٹ میں بھی چلتا ہے لیکن جو دوسری فیمس ڈیٹا بیسیز ہیں پوزگریس اسکل مانگو ڈی بی ان کے جو اور ایم ہیں اور ایم مطلب جو ڈیٹا بیس اور سرور کے ترمیان کمپوننکیشن کروانے کی لیبریری ہے اس کا کوڑ صرف اے پی آئی میں چلتا ہے یعنی کہ سرور سائٹ ہی چلتا ہے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے لیکن اگر ہمارا کمپوننٹ بھی سرور سائٹ کمپوننٹ ہے تو اس میں ہم مانگو ڈی بی کا ڈریک کوڑ لکھ سکتے ہیں تو اب چونکہ ہم ایک اے پی آئی بنانا چاہ رہے ہیں اس پرڈکٹس کے نام سی کے نام سی لیکن اس کے اندر اس پرڈکٹ کی اپی آئی کے اندر ہمیں گینٹ کا ریکویسٹ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کیونکہ گینٹ کی ریکویسٹ ہم ڈریک لیک مانگو ڈی بی سے ڈیٹا لے کے کمپوننٹ بنا کے ریٹرن کریں گے تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے سیمپلی ہمیں یہاں پہ ایڈ پرڈکٹ دیلیڈ پرڈکٹ اور اپڈیٹ پرڈکٹ کی ایپی آئی بنانی ہے تاکہ ہم پرڈکٹ ایڈ لیڈ اور آپڈیٹ کر سکیں اچھا یہ کیسے بھگ کرتا ہے اس کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کانسٹین اگر مجھے گٹ کی اپی آئی بنانی ہے تو میں اپر کے سنے میں گٹ لکھتا ہوں اگر مجھے پوشٹ کی اپی آئی بنانی ہے تو میں اپر کے سیٹر میں پوسٹ لکھتا ہوں اگر مجھے ڈلیڈ کی اپی بنا نہیں ہے تو میں اپر کے سیٹر میں ڈلیڈ لکھتا ہوں یعنی کہ ایک پرٹیکلر راؤٹ کے اندر آپ چار قسم کی یا جتنے بھی ٹائپ کے ہمارے ریسٹ اپی ایس ہوتی ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہو نیکس جیس کے اندر رہتے ہوئے یہی کام اگر ہمیں کرنا ہونا نوٹ جیس پہ سپیسپیکلی سپریٹ لی تو ہمیں کافی زیادہ سیٹ اپ کرنا بڑتا تھا مطلب اس کے مین فائل سرپر ڈاوٹ جیس پھر کنفیگریشن اور ٹائم ٹیڈنگ پراسس تھا اب اس میں اپی بنانا بڑا آسان ہے نیکس جیس میں اپی بنانی ہے راؤٹ ڈاوٹ جیس جس ٹائپ کی اپی بنانی ہے اس کے نام سے فنکشن بنا دو کوڈ کرنے لگ جو کوئی کنفیگریشن نہیں کرنی کوئی نئے پروپلمز میں نہیں ہمیں آنا صحیح ہے تو اس کا سنٹیکس کیا رہتا ہے لیس پوز میں نے ابھی تو پوسٹ کی اپی بنانی ہے تو ایک ایرو فنکشن بن جائے گا اور اس کے اندر میں اپنا یہاں پہ سارا کوڑ لکھوں گا اور یہ والا راؤٹ آٹومیٹکلی چلے گا کب چلے گا جب میں اس کو کوڑ کروں گا صحیح ہے کوڑ کرنے کے لیے یہاں کاؤسمن یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے یا پھر ہم ایکزیٹس یا فیچ کے ساتھ اس اپی اے کو کال کر رہے ہوں گے صحیح ہے اچھا اب اس میں مانگو ڈی پی کا کال لکھنے ہیں مانگو ڈی پی کا کال لکھنے کے لیے ہمیں ڈیفنیٹلی پہلے مانگو ڈی پی کی کنفیگریشنز کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم اور ایم کون سا یوز کر رہے ہیں پریزما کر رہے ہیں تو اور طرح سے کنفیگریشنز کریں گے مانگو ڈیوز کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ طرح سے کنفیگریشن کریں گے ڈریزل ڈیوز کر رہے ہیں تو اور طرح سے کنفیگریشن کریں گے ہم چونکہ پریزما ڈیوز کر رہے ہیں سوری مانگو ڈیوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کنفیگ میں ڈیپی ڈوٹ جیس میں میں نے مانگو کی لیبریری کو انسٹال کر کے امپورٹ کر لیا صحیح ہے پھر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا لوجکل بنایا ہے اس کا بلٹ ان فنکچن ہے مانگو ڈاٹ کنیکٹ کا جو ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتا ہے ہمارے اس کوڈ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے صحیح اچھا وہ بنانے کے بعد پھر ہمیں نیکسٹ کیا کرنا پڑتا ہے مانگو ڈی بی کے مانگو ڈی ایم کے اندر ہمارا جو ایک کام ہوتا ہے کنفیگ کے اندر ہمیں کنفیگریشن کریٹ کرنی ہے سیکنڈ کام ہے موڈلز بنانے موڈل مطلب کہ ڈیٹا بیس میں کتنے ٹیبلز ہوں گے ان ٹیبل میں کون کون سی کیز ہوں گی وہ ساری ہم کورڈ کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم نے جب وہ پڑھ رہے تھے سٹریپی جب پڑھ رہے تھے سی ایم ایس تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس میں کون کون سی ٹیبل بنانے ہے سٹریپی کے اندر اس کا ایک سکیما بنتا ہے تو سیم وہ سکیما ہمیں یہاں پہ بنانا مونگو ٹی بی میں بھی مونگو اس اور ایم کے کیس میں اچھا پریزما کے کیس میں یہ سکیما بنانے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ہر اور ایم کے اندر دو چیزیں مینلی ہم کام کرتے ہیں صحیح ہے دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی کہ اور ایم کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ سرور کو ڈیٹا بیس سے کونیکٹ کرنا تو ہر اور ایم کے اندر ایک فنکشن ہوگا جو ڈیٹا بیس کے ساتھ کونیکٹ کرے گا اور اس فنکشن کو ہم سے کیا چاہیے کہ آپ کی ڈیٹا بیس لائیو کہاں پہ ہے اس کا یو آرل وہ سمجھا رہی ہے وہ یو آرل کہاں سے لیں گے تو ڈیفرنٹلی جہاں ہماری ڈیٹا بیس چل رہی ہے تو اگر ہماری ڈیٹا بیس مونگو ٹی بی کیس میں فری میں ہم اٹلس پہ چلا رہے ہیں تو ہم وہاں سے یو آرل لے لیں گے وہ یو آرل کیسا نظر آتا ہے وہ ہم نے دیکھا تعداد ٹائم بھی جب وہ یو آرل کیسا نظر آتا ہے بلکہ یہاں پہ ہوگا یہ انوی میں وہ یو آرل ایسا نظر آتا ہے جس کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس کہاں چل رہی ہے یو آرل اکسیس اور ایوریتھنگ اس کے اندر ہوتی ہے صحیح ہے تو یہ یو آرل ایون آپ پوزگریس یوز کر رہے ہو یا دنیا کی کوئی بھی ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہو وہ ڈیٹا بیس جہاں پہ رن ہی گیا وہاں سے آپ کو اس کی یو آرل ای ملے گی مطلب یہ ڈیٹا بیس کہاں چل رہی ہے کون سے سرور پہ چل رہی ہے کی سپورٹ پہ چل رہی ہے اس کو کیسے ایکسیس کرنا ہے اس کا یوزر نیم پاسور اس کی ایسی کنیکشن سٹرنگ بنتی ہے تو کوئی بھی اور ایم یوز کر رہے ہیں اس کو ڈیٹا بیس سے کرنے کے لیے کنیکشن سٹرنگ چاہیے صحیح ہے اور وہ ملے گی جہاں پہ بھی ہماری ڈیٹا بیس لائے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فائر بیس کے کیس میں بھی ہم کنیکشن سٹرنگ دیتے تھے لیکن وہ ایک جیسن کی فارم میں تھی وہ بھی کیا تھی کہ میری ڈیٹا بیس کہاں چل رہی ہے اس کا یو آر ایل کیا ہے اس کی کیس کیا ہے اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے تو سیم یہ ایک لائن میں ہے بات تو وہی ہے اسی طرح جب ہم پوس گریز کو ٹیسٹ کریں گے تو اس میں بھی سیم ہی ہوگا کہ پوس گریز کہاں چل رہی ہے اس کی وہ یو آر ایل اب یہ جو ڈیٹا بیسیز ہیں یہ رن کیسے ہوتی ہیں لائک آپ نے اگر ایٹلیس کی سرویس نہیں لینی آپ ایڈیپلی ایس بھی سرویس دیتا ہے گوگل کلاوڈ بھی سرویس دیتا ہے ڈیسٹل اوشن بھی سرویس دیتا ہے دنیا کا ہر کلاوڈ سرویس دیتا ہے ڈیٹا بیسیز کی اگر کلائنٹ کسی بھی کلاوڈ پہ سرویس لے لی ہے آپ نے اس کے ڈیش بورٹ پہ جانا ہے پریٹی بیسیز سیم ہی سٹیپس ہوں گے اور وہاں سے کنیکشن سٹرنگ کیسے کرنی ہے وہ پاتھ خود ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنیکشن سٹرنگ کر کے وہ لے آنی ہے اور جو اور ایم یوز کر رہے ہیں اس کا پہلا کام تو کیا کنیکشن بنانا ہے تو کنیکشن بنانے کے لیے اس کا کنیکشن کا فنکشن ہوگا اس کو ہم نے کال کر دینا ہے یہ ہماری جوب ڈن ہو گئی یہاں پہ ایک ٹاسک جو بھی اور ایم ہم یوز کریں اچھا وہ ہم نے مونگو ٹی بی کے کیس میں اس فارم میں مونگوز ڈارڈ کنیکٹ یہ مونگوز کہاں سے مل ہے جو میں نے لیبریری سے لی ہے ڈارڈ کنیکٹ اس کا فنکشن ہے اس کو وہ یو ایرل چاہیے تا ڈیٹا بیس کہاں چل رہی ہے یہ میں نے لے کے اس کا کنیکشن بنا دیا اور کنیکشن بنا کے میں نے وہ کنیکشن سیو کر لیا ایک ویریبل میں اس کو میں اگر آرڈ کنیکشن بنا ہوئے تو میں اس کو ریٹرن کر دیتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ کنیکشن نہ بنائے بار بار کنیکشن نہ بنے تو یہ چھوٹی سی جاواز کپ کی لوجک ہے اس میں کوئی بھی مونگو ڈی بی کا لینا دینا نہیں ہے اچھا جب بھی ہم نے کوئی بھی اپی کو کال کرنا ہے تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا بیس میں کنیکشن بنا ہوئے یا نہیں تو وہ کیسے پتا لگے گا اس ڈی بی کنیکشن کے فنکشن کو میں کال کر دوں گا اگر یہ کال ہو رہا ہے اگر نہیں کنیکشن بنا وہ بنا دے گا اگر بنا ہوا ہے آر ایڈی تو وہ نہیں بنائے گا یہ سسٹم اس کا چلتا ہے اچھا ایک جوب یہ ہوتی ہے یہ کام ہو گیا اب دوسرا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی اور ایم کو جب یوز کرتے ہیں اور ایم کے اندر دوسرا جو کوڈ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی اس اپلیکیشن کے لیے ڈیٹا بیس میں کون کون سے ٹیبل ہوں گے ان ٹیبل کے نام کیا ہوں گے ان میں کون کون سے کولم ہوں گے یا چیز ہوں گی اور اس میں کیا کیا اس کے ٹائپس ہوں گی everything ہمیں define کرنا ہے جس کو ہم schema بولتے ہیں دوسری زبان میں یعنی کہ table کا schema define کرنا ہے کہ ڈیٹا بیس میں کیا کیا tables ہوں گے جس کی بیس میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوں گے وہ کوئی بھی اور ہم use کر لیں اس میں schema define کرنا ہوتا ہے تیسری جو چیز ہوتی ہے آپ نے کنیکشن بنا لیا سکیما بھی ڈیفائن کر لیا تیسری چیز ہے اس سکیما کو یوز کرتے ہوئے اس ٹیبل میں ڈیٹا کو سیف کرنا ایڈ کرنا ڈیڈ کرنا ڈیڈ کرنا اپ ڈیٹ کرنا اس کے لیے ہر اور ایم فنکشن دیتا ہے آپ نے بنے بنائے تو یہ تین سٹیپ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ دنیا کے کسی بھی اور ایم کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بات سمجھ آرہی ہے آپ کو کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ برک کیسے کام کرتے ہیں تو یہاں تک سب کو کلیر ہے کہ یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے کنیکشن بنانا ہے اور اس کیما ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو کول کرنا ہے مطلب ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے اس کے فنکشن کو کول کر رہے ہیں صحیح ہے تو یہ چیزیں ہم نے ادھر ڈیفائن کر لی الگڑ اس کی کنیکشن بنانا ہے اب مجھے سکیما بنا رہے ہیں تو اس کا نام موڈل بھی رکھ سکتے ہیں سکیما بھی رکھ سکتے ہیں موڈل بھی کیا ہوتا ہے سٹرکچر سٹرکچر کو موڈل بھولتے ہیں کسی چیز کا یعنی کہ یہ LCD کا موڈل اس کا مطلب اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ کیسا دکھتا ہے تو اس کا سٹرکچر موڈل سکیما ایک ہی ورڈ کے سینی نمز ہے تو مجھے پرڈکس کا سکیما بنانا ہے تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں فائل کا پرڈکس ڈوٹ جی ایس اچھا سکیما بنانے کے لیے اس نے اپنا ایک فنکشن دیا ہوا ہے مونگوز نے کے اندر سے ہم سکیما کو اکسپورٹ کرتے ہیں مطلب اس کے سپریڈ کرتے ہیں سکیما کو نیو سکیما کر کے ہم سکیما بنا لیتے ہیں اور پھر اس کا ایک اور فنکشن ہوتا ہے موڈل کا اس کے ساتھ ہم موڈل کریڈ کرتے ہیں سمپلی ہم اس کو پاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اپنا ٹائم پر چانے کے لیے اور امپورٹ مونگوز لیبریری تو چاہیے رہا سکیما بنانے کے لیے بھی دیکھو connection بنانا ہے پھر بھی library چاہیے یعنی کہ ORM کا کوئی نہ کوئی function چاہیے schema لیکن ہے پھر بھی اس کا کوئی function چاہیے اور جب actual میں وہ function call کر کے data and delete update کرنا ہے پھر بھی اس کے function چاہیے تو تینوں چیزوں میں library کچھ نہ کچھ ہمیں information دے رہی ہوگی ابھی آپ کو میں نے ایک flow سمجھے جب آپ دوسرا ORM کریں گے پھر آپ اس کا concept آپ کو اندر پکا ہو جائے کہ اچھا اس میں پہلا step connection تھا یہ ہم نے ایسے کیا اس میں schema ایسے بنتا ہے اور ہم بدلے کا جو schema بھی بدل جائے کے style اس کا اور اس کے اندر actual جو calling ہے function کی یعنی کہ table ہم نے بتا دیا کہ یہ table ہوگا like میں نے بتا دیا جی product کا table ہوگا ہے products schema میں نے بتا دیا اس کو اب اس کا جو نام ہے وہ میں یہاں پہ products کر دیتا ہوں products یہاں پہ ہم نے جو نام لکھیں گے وہ ہی ہمارا ڈیٹا بیس میں نام بن جائے گا تو میں نے یہاں پہ نام بنا دیا products تو اسی نام سے یہ ہمارا product کا نام table کا نام بن جائے گا اور اس کا جو ہوگا product ڈیٹا بیس میں بن گیا تو پھر کیا دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے نہیں تو ہم چیک کریں اگر یہ آر اڈی ہے تو یہی کوڈ چل جائے اگر نہیں ہے تو پھر یہ نیا سکیما بنا دو اچھا نیا table بنا دو mongos.model structure بنا دو table کا نام کیا رکھو products اور اس کے اندر structure کیا ہونا چاہیے product schema اج product schema میں پہلی چیز ہمیں کیا رکھنی تھی title اس کی type کیا ہوگی string وہ required ہوگا پھر ہمیں دوسری field کیا رکھنی تھی description type اس کی required string ہوگی اور required true یعنی کہ اس کے بغیر database میں save نہیں ہونا چاہیے record تیسی چیز price اور اس کی type جو ہے وہ ہم number رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس کو میں نے required نہیں کیا اس کو ڈال دیں تو ٹھیک ہے نہ ڈالیں پھر بھی ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایک define کیا کہ میرے پاس میری database میں ایک table ہوگا جس کا نام products ہوگا اور اس میں یہ تین keys ہوں گے title description price آپ کے پاس پانچ ہوں گی تو آپ پانچ ہی ہاں define کر دیں گے دس ہوں گی تو دس کر دیں گے صحیح ہے تو جب even let's suppose ہم اگر mongos سے drizzle میں جاتے ہیں یا mongos سے prisma میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یہی تو information دیکھنی ہے کہ اس کا connection کیسے بنے گا اس کا schema کیسے define ہوگا یعنی کہ database کے تر کون کون سے table ہے اس میں کون کون سی keys ہے اس کو schema بولتے ہیں اس کا schema کیسے define ہوگا اور پھر ان schema کو use کرتے ہوئے ہم اس کے functions کیسے call کر رہے ہوں یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں اچھا اسے user model کو میں بول دیتا ہوں product model یہ چیز میں نے ادھر define کر دی اچھا اب میں نے یہ define کر دی اب مجھے آپ بتائیں کہ جو میرے پاس page ہے products کا اگر میرے پاس already بنا ہو ہے table let's suppose اس میں data بھی ہے اس کو آپ مجھے find کرنا ہے یا fetch کر کے data لگا کے تر شو کرنا ہے تو میں نے بولا تھا اگر ہم نے use client نہیں لگایا ہوا تو میں directly page میں ہی کر لیتا ہوں مجھے ap بنانے کے بھی ضرورت نہیں پیش آ رہی تو میں کیا کرتا ہوں میں directly ادھر ہی code کر لیتا ہوں اچھا اس code کو کرنے کے لیے ہم اوپر ایک تو سب سے پہلے اس function کو مجھے بنانا پڑتا ہے async اور ادھر لگانا ہے await اور میں کہتا ہوں fetch maybe products صحیح ہے یہ میں نے function بنا دیا یہ function کہاں سے آئے گا یہ میں اوپر define کروں گا constant fetch product async ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لگاؤں گا try catch اور اس میں میں log لگا لوں گا ہاں جی ہاں اچھا chicken sort اور log اور اس میں میں کہہ دیتا ہوں error اور جو بھی error آرہا ہے اس کو ہم display کر لیں گے فیلحال کے لیے بعد میں اس کا ہم پر directions لے سکتے ہیں اس کے اوپر اور try میں ہم کیا کریں گے try میں اب ہم نے data کو fetch کرنا ہے صحیح ہے کس table میں سے fetch کرنا ہے میں بہتا ہوں constant data یا میں بھی products کہہ سکتے ہیں اس کو چلو data کہہ لیں اچھا constant data await کس میں سے لے کے آنا ہے کس collection میں سے لے کے آنا ہے product model اور اس میں کون سا function call کرنا ہے find نہیں صحیح ہے ابھی کے لیے میں نے اس پہ کوئی بھی condition نہیں لگائی کہ آپ نے کس طرح data find کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں سارا data find کر کے لیے صحیح ہے اچھا یہ find کر کے لے کے آئے کا data یہاں پہ اس data کو میں return کر دوں گا اور simply یہ data میرے پاس یہاں پہ آجائے گا اور اس کی base table میرا list ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ console اور log data بھی ہم display کر لیتے اچھا جی ہاں product model اس میں error دے رہا اس میں تو use point ہم نے پہ لگائی تھا collection automatically بن جاتی ہے اگر نام بنی یہ error دے رہے کے products کے اندر ہم نے کوئی لگایا ہے راوٹ اور جی اس سے کچھ بھی export نہیں کیا اور اب یہاں پہ کوئی data نہیں آرہا کیوں بلا کیونکہ database میں تو کوئی data نہیں ہے اچھا اگر میں آپ directly data database یہ کچھ سپیڈ میٹر کرتی ہے اب میں نے کتنی جلدی مونگوز کو connect کر کے data بھی page پہ display کر دی ہے اگر ہم یہی کام کرتے as compare to react plus node میں تو مجھے کیا کرنا پڑتا ریج کا page بنانا کمپننٹ پھر مجھے اس کی اپی بنانے پڑتی get کی اور اس کو میں call کر data لاؤ کے پھر جیسے یعنی کہ create ہم کریں گے وہ flow ہم پھولو اور پھر اپی بنانے کے لیے بھی complex structure فولو کرنا پڑتا تو وہ اس سے میں بچ گیا اور میں نے یہاں پہ simply یہ چیز ڈیفائن کر دی اور data یعنی یہ mongo ڈی بی کا function ہے یہ normally اگر use client لگا دوں پھر نہیں چلے گا کیونکہ component client side بن جائے گا یہ صرف server side component میں چل سکتا ہے تو یہ چیز اس میں سکھنے والی ہے باقی چیزیں ساری اور normal ہے اچھا اب ہم نے create model پہ data save کر 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 جب میرا یہ model چلے گا اور جب یہ چلے گا تو اس میں product model کر کے component ہے اور اس کے اندر میرے پاس یہاں پہ وہ لگا ہو ہے submit کا button لگا ہو ہے یہ اس کے submit کر نے پہ مجھے data save کر نے جب میں submit کرنے پہ کروں گا تو اس کو ہم use کر لیتے ہیں اپ ایز بنانے کے لیے آہ گیٹ 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 پروفائلز میں شاید کام کیا تھا ہم نے بنایا اگر پرڈکٹ کے اندر جا کے ہم نے بوز کے نام سے فنکشن بنایا اس کو ایکسپورٹ کر لیا اب چونکہ اس اپی ایئی نے ڈیٹی بس سے بات کرنی ہے تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے تو وہ ٹائم ہم نے کنزیوم کروایا اور جو ہم فارم سے جو انپوٹ لے کے ڈیٹا بھیجیں گے وہ ہم اس کو لینے کے لیے جو وہی یوز کر رہے ہیں وہ ریکویس ڈاٹ جیسے ہیں اس میں مجھے بوڈی مل جائے گی اس ڈیٹا کو میں پھر ڈیٹا بیس کے اندر سیو کروں گا جب میرا یہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر میں نیکس رسپونس کو سینڈ کروں گا دیفرینٹلی اس کام کو کرنے میں مجھے جو ہے وہ ایرر آ سکتا ہے اس لیے میں ٹرائے کیا چیوز کروں گا اور ایمپورٹ نیکسٹ رسپونس پرام نیکس سرور یہ کرنا تھا یہ میں نے کر لیا اور سکسس کے کیس کے اندر ڈیفرینٹ میرا رسپونس جائے گا اور ایرر کے کیس کے اندر ریٹرن نیکسٹ رسپونس ڈورٹ جیسے ان کیس اگر ایرر آ جاتا ہے تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ میسیج جائے گا سمتھینگ وینٹ رونگ اور ایرر میں ایرر کو سٹرنگی فائی کر کے بھیجیتے ہیں جیسن ڈال سرنگی فائی اور اس میں ایرر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سٹرنگ مجھ جائے نا ایشو نہ کریں اور میسیج میں سمتھینگ منٹ رونگ میں نے لکھ دیا ہے اور یہ یہ ان کیس رسپونس جائے گا جب وہ کوئی ایرر آئے گا کوئی ایشو پر ڈیوس ہوگا اس کوڈ کے اندر باقی سارا رسپونس ہم ادھر ہینڈل کریں گے سب سے پہلا ہمارا تازک ہے ریکویس ڈاٹ جیسن یعنی کے ریکویسٹ میں جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے بوڑی کے اندر لگ کے اس کو مجھے یہاں پہ ریسیو کر لینا ہے اور اس کے بعد ڈیٹا بیس کا کوڈ کال کرنا ہے اور رسپونس واپس بھیج دینا ہے تو اس میں میں بول دوں گا میسیج سیکسیسفلی ڈیٹا سیکسیسفلی پر ڈکٹ کریٹڈ ایسا ہمیں رسپونس بھیج دیتے ہیں اور اس میں ڈیٹا بیس کے لیٹڈ کورڈ کیا لکھیں گے ہم یوزر موڈل ساری پر ڈکٹ موڈل ڈوڈ ڈ ڈ ڈیٹ اور اس کے اندر ہمیں پاس کرنا ہے ڈاکومنٹ جو ہم نے کریٹ کرنا ہے ہاں جی کریٹ وان بھی لکھ سکتے ہیں کریٹ منی بھی فنکشن یوز کر سکتے ہیں صرف سیمپل کریٹ بھی کر سکتے ہیں وہ سارے فنکشن ہمارے پاس جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے ایون اس میں ایک اور اپشن بھی ہوتی ہے کہ ہم پرڈکٹ نیو پرڈکٹ کریٹ کرتے ہیں پہلے مونگوز میں یہ ہوتا ہے پرڈکٹ ایک ور ٹو نیو پرڈکٹ موڈل صحیح اس میں آپ ڈیٹا پاس کرتے ہو اور پھر اس کو یوز کرتے ہوئے سیمپل اس پرڈکٹ کو ڈاٹ سیو کا فنکشن کال کر دیتے ہیں یہ بھی ایک سنٹیکس ہے کریٹ والا میتھڈ یوز کر لیں یہ میتھڈ یوز کر لیں کریٹ ون یوز کر لیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیٹا کو کس طرح سے سیو کرنا ہے تو ابھی ہم یہ والا میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ والا میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں so اس پر ایتو کر دیں جو گانڑی جس میں ہم یہ پہست کریں سکتے ہیں جس کے اندر بہت ساری ملٹیپل ویلیڈیشنز ہوتی ہیں ایک طریقہ یہ کہ ہم خود سے کنڈیشنے لگائیں دوسرا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ویلیڈیشنز جو ہے وہ یوز کریں تو ڈیفرنٹ لائپریریز ہیں جن کے ساتھ ہم ویلیڈیشن کر سکتے ہیں کیوں ویلیڈیشن کرنی ہے کیونکہ کلائنٹ سے جب ڈیٹا آئے گا وہ غلط ڈیٹا بھی بھیج سکتا ہے تو ہمیں اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ڈیٹا ہمارا کریکٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے اندر جو لائپریریز ہوتی ہے اس کو یپ بھولتے ہیں اس کے کافی ڈاؤنلوڈز ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ آپشنز ہیں جس کے تھرو ہم اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اس کیمہ بنا کے کے اوبجیکٹ میں یہ کیز ہونی چاہیے اس کی یہ ٹائپز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا کے ساتھ ایک اور بھی ہوتی ہے ہے زور اور اس کے ساتھ ایک اور ہوتی ہے جی او آئی یہ تین لائپریریز ہیں آپ زورٹ یوز کرڑو یا آپ یوز کرڑو یہ صرف بیلیڈیٹر لائپریریز ہیں ان کا کام کہ آپ اس کو کوئی سٹری کوئی ڈیٹا دے دو کوئی اوبجیکٹ دے دو ان سے پوچھو کہ یہ اوبجیکٹ اس اس طرح کا ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ کہے کہ فالس اگر ہے تو ٹھیک ہے تو اس کی بیس پہ آپ کر سکتے ہو اگر نہیں تو آپ منیولی فیلس لگا کچھ سے انہوں نے ذرا یہ کیا ہو گئے کافی کام کیا ہوتا ہے ایزی ہو جاتا ہے یعنی کہ کنڈیشن بغیرہ لگانا ان کو منیج کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے موسیقی 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 آپ چیک کر سکتے ہو کہ اس کے اندر تینی نہیں کیس هونی چاہیے اس کی ڈائپ سٹرنگ ہونی چاہیے پس نیم ایسا ہونا چاہیے جوزر نیم ایسا ہو جس میں اتنے نیم اتنے کریکٹر ہوں اتنے بڑے اتنے چھوٹے کریکٹر ہوں پاسورڈ ایسا ہونا چاہیے اس کو پہلے ہم بتا دیتے ہیں اس کا سکیمہ بنا کے پھر جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے ہم اس کا فنکشن کال کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیٹا جو شیپ آپ نے بتائی ہے اس شیپ میں ہے یا نہیں اگر نہیں آئے گا تو فوس دے گا اگر ہوگا تو ٹرو دے گا اگر ٹرو ہوگا تو ہم ڈیٹا پہ اس میں سیو کریں گے ادھر وائز ہم اس کو ایرر جنریٹ کر کے بھیج دیں صحیح ہے تو ابھی بھی ہم ابھی چونکہ آپ لوگ جی او آئی یا یا یپ کو ایکسپلور کریں گے تو یہ ایزیلی آپ کو انڈریٹنگ بن جائیں گے ابھی کے لیے ہم مینویلی جو ہے نا وہ بائریڈیشن کر لیتے ہیں لائک کیسے میں کہہ رہا ہم باڈی ڈوٹ ٹائٹل ہے اور کیا تھا باڈی ڈوٹ رسکریپشن اینڈ باڈی ڈوٹ کیونکہ اب یہ جو ہے نا یہ بڑا جنریٹ میں نے ویلیڈیشن کی ہے کیا میں نے بولا کہ اگر یہ چیزیں ہیں اب وہ ہیں لائک سپوسٹ ٹائٹل ہے اب وہ ٹائٹل ٹھیک ہے یا نہیں اس کی کوئی میں نے چیکنگ نہیں کی میں بول رہا ہوں کہ پرائیس ہے اب پرائیس میں وہ ٹین ٹریکٹ ٹین وہ یوز کر لے یا پرائیس کے اندر ویلیو وہ ٹرینگ نہ بے مطلب وہ نمبر نہ بیچے کوئی اور بیج دے یوزر کلائنٹ سے ہم اپی ایک آل کر رہے ہیں تو ہم غلطیاں کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر میں ایک اور ایک میں نے کنڈیشن لگا لی اب اس کے اندرہ کر مجھے ویلیڈیشن اس کا بھی فنکشنل کنڈیشن لگانی پڑے گی اس کی کنڈیشن جب اتنی کنڈیشن لگاؤں گا تو کوڈ بڑا رف ہو جائے گا تو اس لیے وہ لیبریریز بنی ہوئی ہیں ان کا کام ہی کیا ہے کہ ان کا ایک فنکشن ہے اس کو ہم ڈیٹا دیتے ہیں وہ ہمی ریسپونس دیتے تاکے ٹھیک ہے ڈیٹا یا غلط ہے زورڈ بغیرہ جو ہے نا یا جیو آئی وہ ہم یوز کرتے ہیں اکثر یا یا آپ یوز کرتے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ اس کے بنے بنائے فنکشنز ہیں ہی میل ویلیڈیشن کے پاسورڈ ویلیڈیشن کے کریکٹر اور آپ کسٹم بھی اس کو سارا بتا سکتے ہو کہ آپ کا ایک اوبجیکٹ آئے گا اس میں یہ پانچ کیز ہوں گی اس پانچ کیز میں یہ یہ ٹائپس ہوں گی اور اس کی لیسپونس جوزر نیم ہے تو اس میں اتنے کریکٹر ہونے چاہیے وہ سارا ہم نے اس کو ایک دفعہ سکیمہ بنا کے دے دیا اب جب وہ آئے گا ڈیٹا تو ہم اس سکیمہ سے پاس کرائیں گے وہ اس کے ثرو گزارے گا اگر اس کی ساری کنڈیشن میٹ ہوتی ہیں وہ ٹرو رٹن کرے گا تو آپ لوگ اس کو اکسپلور کر سکتے ہیں تو اپنی کے لیے اس نے میں نہیں ہے چیک کر لیے اگر یہ ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میسنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کیسے ریجیکٹ کریں گے ہم سمپلی جو ہے وہ اگر یہ ہے تو ہم سیو کریں گے پرڈکٹ اور ڈیفینٹلی ہم یہاں سے ریسپونس بھی بھیجیں گے کریٹڈ اگر یہ نہیں ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم نے ایک میسیج بھیج دیا کہ تمہارے پاس یہ چیز میسنگ ہے وہ چیز ایڈ کر کے بھیجو دوبارہ اپی اے کال کرو اچھا جی اپی ای بن گی ہماری یہاں تک اور اب ہم نے نیو پرڈکٹ موڈل کے اندر بوڈی ڈوڈ بوڈی پاس کر دیں گے کیونکہ اس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں اور اس کی پرڈکٹ بن جائے گی اس پرڈکٹ کو میں سیو کر دوں گا یہ ایک طریقہ ہے مونگوز کا اندر ڈیٹا کو سیو کرنے کا دوسری طریقے کریٹ کریٹ میں نہیں وہ فنکشن بھی اویلیبل ہیں ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں it's up to you آپ کون سا یوز کرنا چاہتے تھے ہاں جی نہیں میں نے پورا اپجکٹ پاس کر دیا ہمیں تینوں چیزوں کو سیو کرنا تھا اچھا نام غلط ہوگیا اچھا اب میں نے یہ میں نے ایک اپی ای بنا لی ہے میں انشور کرتا ہوں کہ یہ اپی ای چل رہی ہے اب ایک چیز کی اور کو پرابلم ہے کہ میں نے یہ اپی ای بنا لی جب یہ کول ہوگی تو ہمیں یہ نہیں انشور کہ ہمارا ڈیٹ اپ اس سے کنیکشن بنا ہوگا یا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں فائل کے سٹارٹنگ کے اندر ڈی بی جو کنیکٹ والا فنکشن تھا نا کیا نام تھا اس کا ڈی بی کنیکشن ڈی بی کنیکشن ڈی بی کنیکٹ موڈل نہیں وہ تھا کنفیگ میں ڈی بی کنیکٹ سوری راوٹ و ڈی بی کنیکٹ blocking ہمارا موسیق اور اس فنکشن کو سیمپلی میں کال کر دوں گا کیونکہ اس کے اندر آلری کو کنڈیشن لگی ہوئی ہے اگر آلری کنیکشن ہے تو وہ نہیں بنایا گا سٹارٹنگ میں میں نے اپنی اپی ای کال کے سٹارٹنگ میں میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا ایک دفعہ یہ ہمارا سیکٹ بن گیا کنیکشن بھی ویریفائی ہو گیا اور میں نے ڈی بی کو یوز کر کے اس میں ڈیٹا کو بھی سیف کر دیا جب ہم اس کو اپی ای کو ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے کے لیے میرا راؤٹ کیا ہوگا لوکل ہوسٹ اپی ای فارکٹ سلیش پڈکس اور اس کی ٹائپ کیا ہوگی پوشٹ کونسا ٹائپ ہے ٹائپ پوشٹ ہے اس کو میں کال کروں گا ابھی آ رہا ہے سمتنگ مینٹر رونگ اچھا یہ کیوں آ رہا ہے بھلا سمتنگ مینٹ رونگ کیونکہ اس کو کوئی بھی جیسٹ نہیں ملا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کو کریش کر رہا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے جیسٹ پیجنا ہے بوڈی پیج نہیں ہے اور بوڈی کی ٹائپ ہوگی رہا اور اس کا فارمٹ ہے جیسٹ تو مجھے یہاں سے اب جیسٹ ڈیٹا یعنی کہ اس کو بھیجنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں ٹائٹل تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں میں بھی پڈکٹ کا نام آئی فون اچھا جیسٹ ڈیسکریپشن اور مبائل فون اور پرائیس ٹیک ہے ایسا کچھ میں نے اس میں میننشن کر دیا کیا آ رہا ہے پڈکٹ سکسیسفولی کریٹڈ تو ہم کیسے ویریفائی کریں گے کہ واقعے کریٹڈ ہوئی ہے کمپس میں جائیں گے کنیکشن بنائیں گے کیونکہ کمپس ڈریکلی لے آتا ہے نا ایک طریقہ کوڈ سے دیکھو کلاس بیسکس واری ڈیٹا بیس تھی اس میں پڈکٹ کر کے پڈکٹس تھی اور اس میں ایک پڈکٹ آ رہی ہے ایپن فورٹین اور موائل فون جو ہم نے کریٹ کیا ہے تو ہم مطلب ڈیٹا ہم نے ادھر سے کریٹ کیا ابھی تک ہم نے کیا کام کیا ہے ایک اپی ای بنائی ہے میتھرڈ پوست کی اور اس کے تھرو میں نے اس کو پوست میں سے ڈیٹا کو سیف کر دیا ڈی بی اب اس اپی ای کو جو میں نے فارم بنائیا ہم نے وہاں سے کول کرنا ہے کیونکہ یوزر تو نے پوست میں سے آکے کرے گا وہ تو میں ڈیویلپر تھا اتنا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میری جو میں کوڈ کر رہا تھا نا ایپی ای لیول وہ میری ٹیسٹنگ ہو جائے کہ میرا کوڈ بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ میں نے اپنا کام اچھیو کر لیا اب اس کی ویلیڈیشن بھی ٹیسٹ کرنی ہے مجھے کہ میں کریٹ کر رہا ہوں ڈیٹا میبی آئی فون 15 اور اس میں میں پرائیس نہیں بھیجتا تو لوجیکلی اس کو مجھے کہنا ہے کیا کس آرے پیرمہ ریکوائیڈ کیوں بھلا کہنے میں نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے وہاں پر میں اس کو ہٹ کرتا ہوں تو آل پیرمز آرہ ریکوائیڈ میسیج آرہا یہ تو اس نے سکسیسفولی سیو نہیں کیا میرا ریٹ اچھا اب اس کا مطلب میری ایپی ای تو پروپر برک کر رہی ہے اب اس ایپی ای کو جو اس طرح میں نے پوست مین پر کال کر رہا ہوں اسی طرح میں نے اس کو کوڈ سے کال کرنا اچھا اس کا طریقہ کا کیا رہتا ہے کہ یہاں پہ ایک آئیکن بناتا ہے پوست مین میں کوڈ کا اور یہاں پہ یہ ہر طرح کی لینگویج میں ہر طرح کی چیز میں اگر آپ نے ایک ایپی ای ٹیسٹ کر لی ہے پوست مین کی اس کی آپ کو یہاں سے یہ کوڈ جنریٹ کر کے دے دے گا جس بھی لینگویج میں آپ نے کوڈ جنریٹ کروانے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو کمفیڈنس آتا ہے کہ ادھر سے اٹھاؤں گا لگاؤں گا تو میرا کوڈ چل جائے صحیح ہے تو اب چونکہ اب ہمارے پاس اپشن ہے جو بیک اینڈ دیویلپر ہوتے ہیں وہ صرف اپی بناتے ہیں یعنی کی جو میں نے بنائے راوٹ ڈاؤٹ جیس اس میں کوڈ لکھا ڈیٹا بھی اس میں ڈیٹا سیف کر دیا اور وہ پوست مین سے ٹیسٹنگ کرتے ہیں ابھی جو یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں نا یہاں پہ یہ دیکھو بٹن لگا ہوا ایمپورٹ یہاں سے میں کسی کلیکشن کو ایمپورٹ بھی کر سکتا ہوں اور ایون اپنی کلیکشن کو یہاں سے ایک سپورٹ بھی کر سکتا ہوں لائک میرے پاس اگر یہ ایک کلیکشن ہے شاید میں نے یہاں پہ کلیکشن بنائی نہیں ہے لیکن اگر میں کوئی کلیکشن بنا رہا ہوں تو اس کو ایمپورٹ یا سپورٹ کرنا یا لہی مجھے اکاؤنٹ بنانا لاغ ان کرنا وہ فیلال میں نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ اپشن ہوتا ہے جہاں سے میں وہ ڈیویلپر اپنی پوشٹ من کی کلیکشن کو سپورٹ کرتا ہے پھر اس پوشٹ من کی کلیکشن کو جب میں دوبارہ ایمپورٹ کرتا ہوں تو میرے پاس ساری کون کون سے راؤٹس ہیں ان کو کون کون سا ڈیٹا جانا اس نے جو بھی ٹیسٹ کی ہوگی وہ میرے پاس ایمپورٹ ہو جائے گی جیسے میں نے بھی یہ ریکویسٹ جنریٹ کر کے اس میں باوڈی شوٹ لکھ کے ڈیٹا بنایا نا ایک تو وہ اس طرح کی سارے راؤڈز کا ڈیٹا بنا دیتا ہے اس کو کلیکشن بولتے پوشٹ کہ وہ ہمیں پوشٹ کی کلیکشن دیتا ہم اس میں ادھر امپورٹ کر لیتے پھر اس نے کیونکہ ساری ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے تو اپیئے ہی چل رہی ہوتی ہیں اسی طرح ہم چلاتے ہماری اپیئے بھی چل جاتی ہیں پھر ہم اس کا کیا کرتے ہیں کوڈ لیتے یہاں پہ جس لینگویج میں ہم نے اس کوڈ کرنا ہے اس کا کوڈ اٹھا لیتے تو ابھی ہم نے جاواز کی فیچ میں کوڈ کرنا ہے تو اس کا مجھے یہاں سے کوڈ مل گیا میں سیمپلی کیا کروں گا اس کوڈ سارے کو میرے پاس یہاں پر ایکس کا بھی اپشن ہے آپ کی مرضی ایکشن بھلا کہاں سے چلانا کدھر سے چلا ہوں گا یہ جو میں نے اپی اپی کہاں پر کول کرنی ہے جب وہاں پر فارم آرہا موڈل میں اس کے سب میٹر کے بٹن پر کلک ہونے پر میں نے یہ والی اپی کول کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میرے پاس پروڈکٹ کا موڈل ہے اس کے اندر یہاں پہ آکے میں کیا کرتا ہوں ہینڈل سممیٹ یہ لگا ہو ہے اس نے لگا ہو ہے اور یہ کیا کول کر رہے جو پیچھے سممیٹ کا فنکشن آرہا اس کو کول کر رہے تو ہم سمپلی ادھر ہی کول کر لیں گے اپنا کول اور یہاں پہ میں فنکشن بنا لیتا ہوں ایک کریئٹر پوسٹ پرڈکٹ اپی آئی اور دیفنیلی یہ اسنگ ہوگی اور اس میں ٹرائی کیچ لگے گا اور اس کے اندر ٹرائی کے اندر میں نے سارا کوڈ جو پلیس کر دیا جو مجھے کہاں سے ملا تھا ادھر سے ملا تھا پوسٹ من سے یہ سارا کوڈ میں نے url everything اس کی سیٹ اپ کر دی ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے وہ then catch والا اس کا syntax ہے تو میں اس کو prefer نہیں کرتا ہوں میں اس کی جگہ پہ کیا لگاتا ہوں await or constant response ایسے چلاتے ہیں نا ہم اس کو اور یہ والا جو ہے وہ log لگا لیتے ہیں اگر ان case کوئی error آتا ہے تو console dot error error میں نے display گرا دیا یہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ create product ہو گیا تو اگر یہ successfully ہو جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے simply alert لگا لے ایک عدد product created ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہو سکتا ہے مجھے اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں یہ جو set form data ہے اس کو empty کر لیتے تا کہ دوبارہ ہو وہ ہو نہ ہو مطلب اس میں title کو initial state پہ لے جاتے دے نا دوبارہ description کو initial state پہ اور price کو بھی initial state zero پہ لے جاتے اور ایک اور کام کرنا چاہیے ہمیں loading بھی دکھانے چاہیے تو loading سنی پہ loading set loading اور یہ آئے گی شروع میں false اور جب میری api request generate ہو نا start ہو گی تو میں set loading کو کیا کر دوں گا true کروں گا اور میں اس کو false کر دوں گا finally میں کیونکہ error آئے یا جو بھی آئے مجھے اس کو تو false کر نہیں ہے finally میں simply میں کیا کروں گا set loading کو false کر دوں گا finally دونوں cases میں چلتا ہے نا تو دونوں cases میں loader کو بند کرنا ہے تو اس لئے میں نے یہاں بند کر دی ہے اب اس کے علاوہ سارا code میرے کیا سے ٹھیک ہے تو issue ہو گا تو fix کر لیں گے ابھی میں کیا کرتا ہوں handle submit کے اندر post product k call کر دیتا ہوں اس میں ایک اور چیز ہمیں لگانی پڑے ہے کہ still اگر product کو add کر ہے اس case میں یہ ہوگی دوسرے case میں نہیں ہوگی اس میں اور function call کر گا اس کی اپ اس کو call نہیں کر رہا تو اس کی میں نے یہاں پہ condition لگا لی ایک condition ہم نے یہاں پہ بنائی تھی normally یہ condition لگائی ہیں نا create product یہ اچھی condition نہیں ہے کیونکہ string کو match کرنا is costly than checking the boolean تو what we can do کہ جدھر سے ہم نے page کو call کی ہے موڈل کو وہاں سے pass کر دیں is update اگر update کا موڈل ہے اس کی میں کی بنا لیتا ہوں is update اور اس کو میں اس کی value کو میں رکھ لیتا ہوں is update true ٹھیک ہے مطلب یہ update والا موڈل ہے اس سے مجھے یہ پتہ لگے گا اور مجھے اب کیا کرنا ہے اس update کی prop کو دوبارہ pass کرنا پڑے گا prop is is update اور in case ادھر اگر is update آ رہا ہے is update اگر ہے تو تم وہ والی چلا ایلس کے case میں تم post product اپی چلا دو ٹھیک ہے اس اس اپ دو دو اپ چلا نی ہے تو میں نے وہاں کنڈیشن بنا دی اور سمپلی یہ ٹائٹل وار کنڈیشن جو ہم نے لگائی تھی اس کو بھی اس اپ ڈیٹ پر لگانا چاہیے ہمیں اس کی ریزن کیا ہے کہ میشہ جو string میچنگ ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں سمجھ جاتی تو اس وی کری پروڈکٹ پر اپ ڈیٹ آ رہے کیا اچھا یہ ادھر اپ ڈیٹ آئے گا ادھر وہ آئے گا ایڈ پروڈ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر اس کا تو سمجھ آ رہے نا ان چینج پر ہم ہم ہندل چینج کال کر رہے ہیں وہ ایڈ ویلی ویلی پریبیویس ڈیٹا کو مینج کر رہا ہے وہ تو مطلب سیمپل طریقہ ایزی طریقہ ہے اس کا فارم کی ہنڈلنگ کر رہے سیمپل جو بیٹر طریقہ ہوتا ہے وہ ہم اس کا ایک اور بٹن ہی بناتے ہوتے ہیں تاکہ یہ پنگا کولنگ والا پنگا بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے اگر لوڈنگ ہے تو تم کیا کرو اس بٹن کو دکھاؤ اگر لوڈنگ ہے اور اس کی ٹائپ کو سمیٹ رکھو پر اس کو ڈیسیبل بھی کر دو کیونکہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو نہیں چلنا چاہیے نا اس کو کلک نہیں ہو چاہیے اس لیے میں اس کو ڈیسیبل کر دیا اور باقی ٹائپ سمیٹ ایووری ٹھنگ اوکی اچھا جب اس پہ سمیٹ ہو گا تو ہمارا چلے گا بٹن یہ ایووری چلے گا چونکہ فارم ہینڈل ہو رہا ہے ہنڈل سمیٹ چلے گا ہنڈل سمیٹ میں ہم پریمی ایووری مطلب ہم لوڈ نہیں کرنا چاہرے پیج کو اس اپڈیٹ کی ایپی 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 رہے گی وہ میں نے ابھی لیدہ لکھی ہے پوچ ایپی یوز کرنا ہے فارم ڈیٹ ڈاٹ simply فارم ڈیٹ کو اگر سپریڈ کریں تو بات بن جائے کیونکہ فارم ڈیٹ میں تو وہ ہی کی دیں جو ہمیں چاہیے فارم ڈیٹ فارم ڈیٹ کیا جو میں نے سٹیٹ سے ڈیٹ لیا وہ میں نے سمپلی ایپی کو پاس کر دی ایپی 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 میں نے بنا کے اس کو اڈجسٹ کر کے کول کر دی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹنگ بھی کریں گے کہ ہماری ایپی ایپی چلے گی یا نہیں جی پڑکٹ کا نام ہم رکھ میک بوک پرو لیپ ٹاپ پڑکٹ کریٹیڈ سکسیسفولی لوڈن ختم ہو گئی ہے اب ہم انشور کریں کہ واقع پڑکٹ سیو ہو ہی ہے یا نہیں کہا سے کریں گے کمپوز کر لیں تو اچھا ہے تو میک بوک پرو دیٹس کریٹیڈ تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارا سارا فلو اب ہمارے فلو میں کیا کیا چیز ہائیں ہم نے ایک فارم بنایا اس فارم سے ہم نے ایک اپی کو کیا اپی بھی ہم نے خود بنائی تھی وہ اپی اپی مانگو تم ایک اور پروڈکٹ آن سیو کر لو لیکن وہ میں نہیں کر نا چاہتا لیکن جو ایشو ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی یہ نہیں آرہا تو اس کو ڈی بگ کرنا پڑے گا یہ کہاں پہ ہے پیج ڈوٹ جیس میں تو اس کی ریزن کیا کہ میری یہ کیز بدل کی ہے جو میرے پاس ڈیٹا تو آرہا ہوگا اگر ہم دیکھیں نا ٹرمینل میں تو ڈیٹا تو میرے پاس اس پیج پہ آرہا ہوگا یہ دیکھو ٹائٹل کیا ہے بلکہ ڈیٹا اس پیج پہ نی انسپیکٹ سے تو نہیں آئے گا کنسول سے آئے گا ڈوڑنا پڑے گا ہم نے سیدھا کرنے میں آئے کنسول لگا بھی ہو ہے پڑے 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 آئیٹم ڈاٹ ادھر ٹائٹل آنا چاہیے ادھر ڈسکریپشن آنے چاہیے ایک کس چیز کی بنائی دی آئیڈی کو دیکھتے ہیں ابھی کیا شکر ہے لیکن شو نہیں ہو رہا یہ اس کی ریزن کیا ہے آئیٹ فیچ پرڈکٹ ڈیٹا اور فیچ پرڈکٹ میں کیا ہے ٹرائے کیچ پرڈکٹ موڈل ڈورٹ فائنڈ وہ پہلے کمپننٹ سے آ رہا تھا فرڈکٹ موڈل اس میں بھی بنایا ہوا تھا نا آپ نے اس لئے ایشو کر رہا تھا اب آ جائے گا صحیح ہو گئے وہ پرڈکٹ موڈل کو پہلے دوسرا آ رہا تھا تو اب ہم نے کتنا کام اچھید کر لیا کہ میں نے وہ پرڈکٹ کی اور یہ جو میری پرڈکٹس ہیں ایک چیز انٹرسٹنگ ہے یہ جو پرڈکٹ کا ڈیٹا آ رہا ہے نا یہ جیسن میں نہیں آ رہا میرے پاس یہ ایش ٹی ایمل میں آ رہا کیوں بھلا کیونکہ ایپی ای کی ریکویسٹ ہوئی ہے سرور سائیڈ اور وہ سرور سے جو ریکویسٹ ہوئی ہے جو لوب چلا ہے وہ بھی سرور پر ہی چلا ہے اس کی جو ایسٹی ایمل بنی ہے وہ میری واپس ایسا ایسٹی ایمل مجھے آئی ہے لیکن اگر میں اس کو کرتا ایپی ای بنا کے پھر جیسن میں چونکہ خود ہی سینڈ کر رہا ہوں تو جیسن میں آ رہا ہے پھر میری ایسٹی ایمل ایسیو میں نہیں آتا لیکن اس میں اب ایک چیز اور ٹریکی پارٹ ہے اگر میں یہاں سے پرڈکٹ کریٹ کرتا ہوں تو وہ یہاں پر شو نہیں ہوگی کیوں مالا جب تک کہ میں پیج کو ریفریشر نہیں کروں گا لیکن اس میں بھی لوجیکل باقت ہے وہ یہ ہے کہ نارملی پرڈکٹ جو یہ ایسی ڈائیگرام بنے گی نا یعنی کہ اسی پیج پہ آپ کو پرڈکٹ لسٹ ہو رہی ہیں وہی پہ آپ پرڈکٹ کر رہے ہو تو ایسا سینیریو کام مطلب یوزر کے لیے نہیں ہوتا اینڈ یوزر کے لیے ایسا سینیریو نہیں ہوتا کیونکہ جو پرڈکٹ سے لسٹ ہوں گی وہ تو یوزر پرچیز کرنے آئے گا تو وہاں پرڈکٹ کریٹ کیوں ہوں گے تو پرڈکٹ کریٹ تو ایڈمنٹ کرے گا ایڈمنٹ سائٹ پہ تو یوز کلائنٹ لگا بھی لیں تو پرابلم نہیں ہے اب اس پرابلم کو میں یوز کلائنٹ لگائے بغیر حل نہیں کر سکتا کیسے بلا میں نے ایک نئی پرڈکٹ کریٹ کی میں بھی کیا نام رکھیں سامسنگ نہیں سامسنگ سلیپ فون جو نیا اس کا فون آیا تو سامسنگ پرڈکٹ کریٹ ہو گئی لیکن ادھر نہیں آئی کیوں نہیں آئے کیونکہ یہ پیچ آرہی کریٹڈ ہے میرے پاس تو یہ تب تک نیا کریٹ ہوگی نہیں آئے گا جب تک کہ میں سرور کو اس کو ری فریش نہیں کروں گا وہ دوبارہ رینٹر ہوگا تو آئے گا نا پرڈکٹ ڈی بی میں سے اب اگر یہی ریکویسٹ میری خود سے کی ہوتی جیسن میں تو میں کیا کرتا اسی ریکویسٹ کو دوبارہ کر لیتا کوڑ سے جب ایڈ پرڈکٹ ہوتی اس میں دوبارہ فیچ کر لیتا اس کو یا میں سیو ہوکے جب مجھے شور ہو جاتا سیو ہو گیا میں کلائنٹ سائٹ فائے ڈیٹا میں خود سے وہ پرڈکٹ کا ڈیٹا ایڈ کر دیتا یعنی کہ بہت سارے میرے پاس اپشن تھے لیکن چونکہ اگر مجھے اس کو ایسیو میں چلانا ہے تو پھر میرے پاس یہ اپشن نہیں ہے پھر مجھے اس کو ری فریش کرنا پڑے گا صحیح ہے تو اب چونکہ میں یہ آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ایسا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ نارملی ایڈمن بناتا ہے اور ایڈمن والی سائٹ پہ ہم یوز کلائنٹ لگا بھی تھے تو پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کو تو ہمیں ایسیو میں لے کے نہیں آنا ویب سائٹ کی ایسیو تو وہاں پہ کرنی ہے نا جہاں عام یوزر نے ویب سائٹ کو یوز کرنا ہے تو وہاں پہ ہم پرڈکٹ ایڈ نہیں کر رہے ہوں گے صرف گیٹ کر رہے ہوں گے میری بات سمجھ آگئی اور جہاں پہ ہمیں جیسے ایڈ ٹو کارٹ وغیرہ کی لسٹیں ہیں تو ان کو ہم یوز کلائنٹ لگا بھی تھے تو اتنا چیلنج نہیں ہوگا ہمارے سب کو سمجھ آ رہا ہے اب میں نے ایڈ کلائنٹ آپ ڈیلیٹ کر کے دیکھ لیں ڈیلیٹ والا تو سدھا سدھا معاملہ ہے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلڈ ڈیلیٹ کے لیے بھی کیا میں کلائنٹ سائٹ سے ہی مطلب ڈیلیٹ کے لیے بھی کیا مجھے یوز کلائنٹ لگانا پڑے گا یا نہیں کیونکہ بٹن ہے تو لگانا پڑے گا کیا میں ڈریکلی مانگو ٹی بھی کا کوڈ وہاں جلا سکتا ہوں کیا کرنا پڑے گا ای پی اے ہی بنانی پڑے گی ای پی اے ہی کے اندر چلے گے پوسٹ کے اندر چلے گئے اور اپڈکس کے اندر چلے گئے تو راؤٹ میرا آرہی بنا ہوگا ہے اب جس طرح میں نے پوسٹ کی اے پی بنایا ہے تو ایسی میں ڈیلیڈ کی اے پی بنا لوں گا اور اس کے اندر میں لوجک لکھوں گا وہ میں اے پی اے کیسے بنا ہوں گا ڈیلیڈ کی وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں بھی ایکسپورٹ کانسٹینٹ ڈیلیڈ اور آگے ایرو فنکشن بنا دیں گے اور دیفنیلی یہاں ایسنگ لگائیں گے تو تاکہ بچل جائے اور اس کے اندر میں لگاؤں گا ٹرائی کی ایچ اور ایرن کے اندر سیمپلی یہ والا رسپونس بھیج دیں گے جو میں نے اوپر بھیجا تھا اور سکسیس کے کیس میں اب میں اے پی اے میں کوڈ لکھوں گا اور وہ کوڈ کیا ہوگا کہ مونگو ڈی پی کی پلان کلیکشن سے فلان ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ کر دو مجھ بات سمجھا رہی ہے فلان کلیکشن سے فلان ڈاکومنٹر ڈیلیڈ کرو اچھا فلان کلیکشن سے فلان ڈاکومنٹ ڈیلیڈ کرنے کے لیے ڈیفنیٹلی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلائنٹ سے جب سرور کو ڈیٹا بھیجتے ہیں اور ہم یوز کر رہے ہیں ریسٹ اپی آئی تو ریسٹ اپی آئی میں کلائنٹ سے سرور کو ڈیٹا بھیجنے کے لیے کون کونسے طریقے ہوتے ہیں یہ میں نے پڑھا تھا آپ سے ابھی ہم نے کون سا طریقہ بھیجے یوز کی ہے کلائنٹ سے سرور کو ڈیٹا دینے کے لیے کون سا طریقہ یوز کی ہے بوڈی میں ڈیٹا پاس کی ہے اور بوڈی میں ڈیٹا لین رسیب کرنے کے لیے نیکسٹیز میں ڈیویسٹ ڈاٹ جیسن کا فنکشن ہے یہ چیز لرن کرنے ہی اور کس کس طرح سے ڈیٹا پاس کیا جا سکتا ہے پیرمز کے اندر اور کیوری کے اندر اب آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیڈ کے کیس میں آپ پیرمز میں ڈیٹا بھیجیں گے بوڈی میں ڈیٹا بھیجیں گے یا کیوری میں ڈیٹا بھیجیں گے تو تینوں قسم کے لیدہ لیدہ ڈیٹا ٹیکل ہوتا ہے لیدہ لیدہ سے اس کو ہم ہینڈلر کر سکتے ہیں اور بھی ڈیٹا کی ٹائپ ہوتی ہیں ہم جو ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں کلائنٹ ٹو سرور اگر آپ پوسٹ میں میں بھی آتے ہو تو یہاں پہ دیکھو کتنی قسم کا ہم کلائنٹ سے ڈیٹا سرور کو پاس کر سکتے ہیں اور ادھر اس کی راہ فارمیٹ بھی ہے فارم ڈیٹا بھیجنا ہے راہ میں بھیجنا ہے اور کس ٹائپ کا بھیجنا ہے اور اوپر یہ دیکھو بوڈی ہے پیرمز ہے ہیٹر میں بھی ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے آتھورائزیشن میں بھی ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے بوڈی میں بھی ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے پری ریکویٹس سکرپٹ اور سیٹنگز بغیرہ کچھ وہ دے رہا ہے اس طرح کی تو جنرلی ہمارے پاس دو تین قسم کے اوپشن ہوتے ہیں جس کے طرح ہم ڈیٹا پھیج سکتے ہیں تو ابھی جو اوپشن ہم نے یوز کیا تھا وہ بوڈی والا اوپشن تھا کہ ہم بوڈی میں ایسا جیسن ڈیٹا پاس کر رہے تھے اور اس کا اس کو پھر ہم نے کوڈ میں کیسے کرنا ہے وہ میں نے ادھر سے ہی کوڈ اٹھا لیا تھا پوسمنٹ سے تو اس کی سانی ہوگی تو کوئی بھی ڈی بگنگ ہی نہیں مجھے کرنی پڑی میں نے لگایا وہ میرا چل گیا سارا کیونکہ مطلب یہاں سے میں نے اس کو کوپیس کیا تھا اچھا اب ڈیٹ کے کیس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بوڈی میں ہی ڈیٹا کو بھیجیں ڈیٹا کیا چاہیے کیا بھیجنا ہے کلائنٹ سے سرور کو کیا ڈیٹا چاہیے جس کی بیس پہ وہ ڈیٹ کی کیوری چلا سکتا ہے آئی ڈی مطلب کلیکشن کا نام کیا ہے اور آئی ڈی کیا ہے اب کلیکشن کا نام تو ہمیں آ رہا ہی ہی پتا ہے کیونکہ ہم کس اپئیز میں کام کر رہے ہیں پورڈکس کی تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پرڈکٹ کو ہی ڈیٹ کر رہا ہے کلیکشن کا نام تو میرے پاس پہلے ہی آ رہا ہے پرڈکٹ موڈل کے کیس میں تو اس کو لینے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو یہاں پہ آیا وہ کا ڈیٹا اس میں ایک انڈرسکور آئی ڈی کر کے کی آ رہی ہے صحیح ہے ایک تو ہم اس کو ڈسپلی بھی کر لیتے ہیں کہاں پہ پیج کے اندر پیج ڈالٹ پورڈکس کے اندر اس کو ڈسپلی کرنے کے لیے پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا انڈرسکور آئی ڈی اور اس کی جگہ پہ بھی کیا کرنوں گا میں آئیٹم ڈالٹ انڈرسکور آئی ڈی ایکچلی ڈلیٹ بٹن پہ جب کلیک ہوگا تو مجھے یہ انڈرسکور آئی ڈی اس کو دینی ہے کہ کس بٹن پہ ڈلیٹ ہوا ہے تو وہ آئی ڈی میں سمپلی ایک آئی ڈی کے اندر پاس کر دیتا ہوں آئی ڈی کی پروپ یوز کر دیتا ہوں اور اس کے اندر میں اس کو پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پہ جائیں اور اپنا سسٹم دیکھیں نہیں چل رہا آئی ٹھیک ہے 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 اب جس پہ کلیک کریں گے وہ والی آئی ٹھیک ہے مجھے بیک اینڈ کو دینی ہے تاکہ وہ والا ڈاکومنٹ ڈلیٹ کر سکیں اچھا اس کو دینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر بٹن کے اندر میں جاؤں گا اور props.title اور definitely پہلے مجھے اپی ای کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر میں اس والے فلو میں آ سکتا ہوں کہ میں اس کو کیسے ٹیکل کروں گا اچھا اب اپی ہم بنا رہے تھے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں پوزٹ کی اپی ای بنا رہی ہے اب ہم ڈلیٹ کی اپی ای میں ہم نے ایک دن سرفیس میں ساری شاید بنائی تھی بارڈی میں ڈیٹا پیج دیتے ہیں ڈلیٹ کے کیس میں بھی اور اور یہاں اب مجھے جو ٹیرم چیک کرنا ہے وہ سمپلی ہے ڈی اگر آ رہی ہے تو اب مجھے کام کیا کرنا ہے اویڈ پرڈکٹ موڈل اچھا اس کو پیرم میں کیا چاہیے ڈی چاہیے سیدھا یا ڈیٹ چاہیے ڈیٹ چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سمتھنگ منٹ رونگ باقی چیزیں جو ہیں وہ آرموست سیم ہی ہیں اب ہم ایک پرڈکٹ کی آئی ڈی اٹھاتے ہیں یہاں سے اور پوسٹ مین میں آتے ہیں اور اپی ای سیم ہی ہیں اب میتھڈ اس کا پوسٹ سے کیا ہوگیا ہے ڈیلیڈ اور یہاں پہ کیا ہوگیا آئی ڈی اور آئی ڈی میں میں نے اس کو آئی ڈی پاس کر دیا سمتھنگ وینٹ رونگ نہیں وہاں سے ہم نے سیمپل آئی ڈی ریسیب کی ہے نا یہ دیکھو نا ادھر سے میں نے پیرم میں آئی ڈی بھیجی ہے اس کو آئی ڈی ہاں کونسی کیس کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے اچھا جی ڈی اچھا ہم نے پیرم میں ریکوائیسٹ نہیں لینا اس لیے سکسیسفلی پرڈکٹر تو میں اس میں ریفریش کروں تو میرے پاس یہاں دو رہ جانے چاہیے دو رہ گئے اس کا مطلب ہے کہ میری جو اپی ایو سکسیسفلی کام کر رہی ہے اس کو سمپلی مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے پوڈ اٹھانا ہے اور مجھے جب اس کا ڈلیڈ ہوتا ہے بٹن اس میں پروب میں مجھے آ رہی ہے آئی ڈی بھی اس کے اوپر میں لگا لیتا ہوں کلک اور اس میں میں ایک فنکشن کار کر دیتا ہوں کلک کلک ہینڈلر اور اس کے اوپر میں میں بھی اس کا نام ڈریڈ ہینڈلر بول دیتا ہوں اور اس میں لگا دیتا ہوں کانسٹینٹ ڈریڈ ہینڈلر اور اس کے اندر سمپلی میں ڈال دیتا ہوں پوپی پیسٹ سارا بورڈ اور یہ ایسنگ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ٹرائی کیٹ بھی ہوگا اور ٹرائی کے اندر میں سارا بورڈ لگا دوں گا اور یہ والا دین کیٹ سارے ختم ہیں کر دیں گے اور ادھر لگا دیں گے اویٹ اور ادھر لگا دیں گے الارڈ سکسیسفلی ڈیلیڈ ٹھیک ہے یہ فلو ہم نے فالو کر لیا اور ڈلیئے ہنڈر یہاں سے چل رہا ہے اور اب یہ آئی ٹی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ہم پاس کریں گے پروپ ڈارٹر آئی ٹی تو اب میں میک بک پرو کو یہاں سے ڈیلیڈ کرتا ہوں تو سکسیسفلی ڈیلیڈڈ ریفریش کرتا ہوں تو نہیں ہوگا صحیح ہے تو وہ ہی کوڈ سے بھی ہم نے اس چیز کو چیپ کر لیا اسی طرح اپ ڈیٹ والا اگر کام کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اپ ڈیٹ والا کام کیسے کریں گے کہ جب اپ ڈیٹ پر کلک ہو رہا تو موڈل تو آ رہا ہے اب اس کو پیچھے سے ساری آئٹم بھی پاس کریں گے یعنی کہ ڈیٹا بھی پرڈکٹ بھی پاس کریں گے پرڈکٹ اس موڈل کو جسے ٹائٹل یہ والی پروپ جا رہی ہیں ایسے ڈیٹا کی پروپ بھی پاس کریں گے نا پرڈکٹ کی پروپ تو میں پرڈکٹ اکول ٹو آئٹم وہ سارا ڈیٹا بھی اس کو بھیج دیں گے اب یہ ڈیٹا آپ کے پاس آگے آپ اس کو سمپلی پاس کرتا ہوں جو فارم ہینڈلر ہے اس کو بھی پرڈکٹ پاس کر دیں ادھر سے پروپٹ اور پرڈکٹ اور اس کے اندر سمپلی آپ کو پرڈکٹ مل جائے گی یہاں پہ اس کو لے کے آپ فارم کی انیشل ویلیو سیٹ کر سکتے ہو تو ہمیں کہہ دیتا ہوں پرڈکٹ آٹ ٹائٹل اور نل ویلیو پرڈکٹ آٹ ڈیسکیپشن اور ایمٹی ویلیو پرڈکٹ آٹ ٹائز اور ایمٹی ویلیو مطلب اگر پچھے سے ویلیو آ رہی ہے وہ شو ہو جائے ایدھر وائز ایمٹی ویلیو شو ہو جائے اور وہ بھی جو بھی چینج کرے گا چینج ہو جائے گی اور سمپلی آپ نے ایک یہ بھلا فنکشن کوپی مطلب اس طرح کا ایک نیا فنکشن بنانا ہے اپی آئی کا اور اس کی مینے کنڈیشن یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ اس کو کول کر دینا ہے می بھی اپ ڈیٹ پرڈکٹ اپ ڈیٹ آٹ ٹائز صحیح ہے تو اس کو کول کریں گے تو آپ کو ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور پریٹی مچ سیمیلر ہی ہوگا جس طرح کا آپ نے اوپر کوڈ کی ہے ویسے ہی پریٹی مچ کوڈ ہوگا ہمارا اور اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں میں نے اس پہ ایٹڈ پہ کلک کیا تھا یہ ڈیٹا آٹو فیل کر رہا ہے لیکن اگر میں کریٹ سے جاتا ہوں تو ٹائٹل آف انڈ ڈیفائن تو کوئی نہیں ہے مسئلہ ہر چیز کا جگاڑ ہوتا ہے صحیح تو وہ اپ کریٹ پرڈکٹ پہ ایمٹی آ رہا ہے لیکن اپ ڈیٹ پرڈکٹ سے جاتا ہوں تو ڈیٹا آ رہا ہے اب یہاں سے اپ ڈیٹ پرڈکٹ کی اے پی کیسے بنے گی سمپلی سارا تقریبا ڈیٹا سیم ہو جائے گا جو میری اے پی آئی ہے آہ سوری یہ والی اے پی آئی ہے میری جو پوسٹ کی وہ اس کو میں نے کاپی پیسٹ کر لیا اور پوسٹ کی جگہ پہ اس کا نام کر دیا پٹ سارا ڈیٹا دقریباً سیمیلر ہے اور اب میں نے اس کی جگہ پہ پولڈ لگ دیا اویڈ پرڈکٹ موڈل ڈارٹ اپ ڈیٹ ون اور اس کو اب کیا چاہیے آہ اس کو چاہیے میرے پاس دو پیرم چاہیے ہوں گے اس کو ایک اس بیس پہ فلٹر کرنا ہے اور ایک پہ ڈیٹا چاہیے ڈیٹا میں بوڈی پاس کر دیں گے کس بیس پہ کرنا ہے انڈر سکور آئی ڈی اور بوڈی ڈارٹر آئی ڈی ٹھیک ہے اس کی بیس پہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اور یہ میری ای پی بن گئی ہے ساری اور سمپلی ہم مجھے پٹ اور اس کو مجھے فیچ کا پوڈ چاہیے سارا کچھ سیم ہی ہے بس پٹ کا پوڈ اور را پارمنٹ میں جو ڈیٹا ہے وہ میں چینج کر دوں گا تو پرڈکٹ موڈل میں آکے جدر یہ والا کوڈ لکھا تھا وہاں پہ کانسٹینڈ اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ اپ ڈی آئی اے سنگ اور سمپلی وہاں ٹرائی کی اچ لگا لیں گے اور اس کے اندر میں یہ کوڈ پیسٹ کر دوں گا اور اس کے اندر مجھے یہ والا کوڈ اس کا نہیں چاہیے تو یہاں پہ لگائیں گے ہم اویڈ باقی آلما سیم ہی رہے گا اور اس آئی ڈی کی جگہ پہ میں پاس کروں گا آئی ڈی بھی تو وہ مجھے ملے گی پروڈکٹ آرٹر آئی ڈی میں ٹھیک ہے اور باقی کی چیزیں میں یہاں پہ پاوم ڈیڈا کو رائٹ کر دوں گا صحیح ہے تو یہ میرا سارا کوڈ ہو گیا جی پروڈکٹ اپ ڈیٹ والا تو اس کو ہم ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارا یہ کوڈ سے ہی چل رہا ہے یا نہیں آئی ڈیٹ والا آئی ڈیٹ والا اپ ڈیٹ والا سامسنگ فلیپ فون کی جگہ پہ سامسنگ آئی ڈیٹ والا سامسنگ آئی ڈیٹ والا اس ہے اور یہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے ہے کہ ہو گیا ہے ہمارا میٹھانے کامل ہیں اگر سب میٹھ تو آراری چل رہا ہے نا اچھا مند نہیں کیا تھیک 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 اچھا جی اپ ڈیٹ سامسنگ ایس ٹونٹی ڈاکٹ اپ ڈیٹژی کیا ایرل ہے کچھ ایرل ہے لیکن اور کہاں پہ رہی ہے کچھ ایرل ہے 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 ہم ہم نے اس کو پاس کیا ہے آئی ڈی بھی اور یہ ساری چلیں بھی اور یہ ہمیں مل رہی ہے پڑکٹ ڈاٹ آئی ڈی میں ہمیں 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 آئے ڈی ہمیں 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 نہیں بتا رہے نا انڈرسکور آئی ڈی میں آئے گی نا آئی ڈی تو اب آرہی ہے آئی ڈی تو اوکے ریفریش کریں گے تو آ جانا چاہیے اور آج ہم نے کیا سکتے کہ ڈیٹا مونگوز کے اور ایم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا ڈیٹا بے اس میں ایڈ کی ہے پھر ڈیلیڈ کی ہے اپ ڈیٹ کی ہے اس کو فرنٹ اینڈ سے بھی کی ہے بیک اینڈ سے بھی کی ہے ای پی ایج کیسے بنانی ہے اب یہ دیکھو نا ایک پورا کرنڈ ہم ایون بہت سلو سپیڈ میں کہ میں پڑھا بھی رہا ہوں سار چیزیں ہم نے دو گھنٹے میں کور کر لیا تو لوجیکلی آپ یہ ایک رنٹے میں ایجی لی کر سکتے ہیں یہ سپیڈ کتنی بڑھ گی ہے نیسے جیس میں یہ چیز فیل کروا یہ ساری چیزیں بڑی فکری آپ کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں پھر آپ پریکٹس ہو جائے تو آپ اچھی طرح میں کوڈ پوچھ کر دیتا ہوں ریپوزیٹری میں اب اچھی طرح اس چیز کی پریکٹس کریں اور یہ پرڈکٹ والی ایپ جو ہے نا وہ بنا کے لے کے آنی ہے جو میں نے بنای کیا سیم اسی طرح کی بنا لیں جو بھی ہے ہاں یہ نون ایسکل ہے جو یہ ای کامرس میں بیسکل ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا ہے اسکلی میں ای کامرس بیسکل چھو 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 چھ